صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم نبی مکرم نور مجسم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فارمان معظم ہے جو اللہ عز وجل کے لئے عجزی اختیار کرے اللہ عز وجل اسے بلندی عطا فرمائے گا پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا اور جو تقبر کرے اللہ عز وجل اسے ظلیل کر دے گا پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بتر ہو جاتا ہے ایک شخص رسول اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کی سعادت پا رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ خوف کے مارے کام پر آتا میرے آقا مقی مدنی مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلیح دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں اتمنان کرو میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں او سلامِ آجزانہ مدنی مدینے والے سچائی چپ نہیں سکتی مناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغس کے پھولوں سے انسان سب سے پہلے خود کو ریالائز تو کرے کہ میں واقعی گھٹیا ہوں میں گناہگار ہوں میں بدکار ہوں اپنی عامال پر اپنی پیدائش پر گوھر کرے اپنی اس وقت حالت پر گوھر کرے اپنے شب و روز کے معاملات پر گوھر کرے اپنے اٹھنے بیٹھنے پر گوھر کرے پھر دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہے اس پر گوھر کرے بہت سے چیزیں جنسان کے اندر آجزی و توازو پیدا کرتی پھر تقبر کی حلاقتوں پر گوھر کرے اور تقبر کی تاری پر گوھر کرے کہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یہ تقبر ہے کہ میں کہاں کہاں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں اور کون کون سی تقبر کی علامتیں میں اپنی اندر پاتا ہوں اگر کوئی میرے آگے چلتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے میں آؤں اور کوئی کھڑا نہ ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے کوئی میرے آگے آجزی یا توازو یا اس طرح مجھے عزت و مقام و منصب و مرتبہ نہ دے تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے میں اگر گھر کے کام کچھ کرتا ہوں دو ہاتھوں میں تھیلیاں اٹھاتا ہوں آٹا لے کر آتا ہوں چاول لے کر آتا ہوں چائے کی پتی لے کر آتا ہوں جاڑو لے کر آتا ہوں اس طرح دس کام گھر کے میں کر کر آتا ہوں گلی کچھوں سے گزرتا ہوں یا گھر کے میں کچھ کام کرتا ہوں پلیٹے اٹھاتا ہوں صفائیاں کرتا ہوں گھر کے اندر کوئی سے کام کرلوں اپنے کپڑے دروس کرلوں اپنے جوتے دروس کرلوں یہ سارے کام اگر میں کرتا ہوں تو اس سے میری اندر کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اگر میں کرتا ہوں تب بھی اگر میرے دل میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار کیسی انکساری کرتا ہے کیسے آجیز ہی کرتا ہے اورے واہ واہ گھر کے کام کرتا ہے یہ بھی کام کرتا ہے وہاں وہاں گھر کا سامان اٹھا کر رہا تھا وہاں وہاں یہ کرتا ہے اگر یہ کام میں وہاں ہی کے لیے کرتا ہوں تو یہ کام کرنا بھی کیسا رہا میں تو بات کر رہا ہوں کہ اپنی عادت اور اتوار اور اپنے اس حسن اخلاق جو محض 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 اللہ کی رضا کے لیے ہے اس پر غور کرے کہ میں یہ کام اپنی عادت اور توازوں کی وجہ سے کر رہا ہوں یا لوگوں میں اپنی توازوں اور اپنی اچھی عادتوں کا سکہ بٹھانے کے لیے کر رہا ہوں یہ غور کر یہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ میرا کونسپٹ ہے یا میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پانا چاہتا ہوں اس کے پیارے حبیب حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداوں کو ادا کرنا چاہ رہا ہوں ایک سادہ سواری پر اس لئے سوارتوں لوگ کہیں گے کہ ماشاء اللہ اطلاع براہ ذمہ دار اتنے بڑے منصف کا مالک ہو کر کیا توازوں اکتیار کرتا ہے کیا صادقی اکتیار کرتا ہے اس لئے یہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں نیت کیا ہے نیت پر احکام مرتب ہوں گے شیطان اور نفس ہمیں ستائیں گے ہمارے اندر ترہ ترہ کی ترقیبیں بنیں گی خود اس سے کوئی ترقیب بن گئی تو اس سے ترقیب بن گئی یہ ایک کونسپٹ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے تنفیر عوام کا خیال لکھا جاتا ہے یہ ایک باب الگ ہے لیکن یہاں اپنی شخصیت کا سکہ منجوانے کے لیے پھر اپنے مومیاں مٹھو بننا اب جہاں تواز اور آجزی کی بات ہو رہی وہ اپنے مومیاں مٹھو بننا جبکہ کوئی صحیح مسلحت و شرعی حجت بھی نہیں ہے اس کا کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ خوش طبعی کے بعض واقعہ جیسے ملتے ہیں وہ فرمایا کرتے ان کے ساتھ میل جل کرتے ان سے بلا تقلف ان کی طرف اپنے مدنی پھول بھرہ دیا کرتے گفتو کو فرما لیتے ان کے بچوں سے بھی کبھی کھیلتے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے مدینہ منورہ کے دور دراز محلوں میں سے اگر کوئی صحابی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اگر کسی کا کوئی قصور ہو جاتا انہوں سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص کان میں بات کرنا چاہتا تو جب تک اس کی بات ختم نہ ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک ہٹایا نہیں کرتے باتیں سنتے رہتے تھے جب کوئی آپ کا دست مبارک پکڑتا تو جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا میرے آقا چھوڑایا نہیں کرتے تھے اپنے ساتھ جو ہم مجلس ہوتے تھے بیٹنے والوں سے اپنے گھٹنوں کو آگے نہ بھراتے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرف ملاقت حاصل کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام کے نمے پہل فرمایا کرتے اپنے صحبہ کرام کے ساتھ مصافحہ فرماتے ملاقاتیوں کی عزت افضائی کیا کرتے بساوقات اپنی چادر مبارک ان کے لئے بچھاتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھنے پر اسرار بھی فرمایا کرتے تھے کوئی تقیہ ہوتا تو مہمان کے لئے پیش کر دیا کرتے تھے اپنے صحبہ کرام کو قنیت عطا فرما کر ان کی عزت افضائی فرمایا کرتے تھے اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرے لو زندگی تھی کھانگی مصروفیات اس کو کہتے ہیں کہ بارے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم طبیعت کے تھے ہر وقت مسکراتے رہتے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹ جایا کرتے ہیں اس پر کھانا تناول فرماتے ہیں بکری کی ٹانگیں باندھ کر اس کا دودھ ہوتے ہیں اگر کوئی غلام دعوت کے لئے عرض کرتا تو قبل فرما لیتے ہیں دراز گوشت پر سواری فرماتے ہیں مریض کی قیادت فرماتے ہیں جنازے میں شمولیت اختیار فرماتے ہیں یہ انداز تھا میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم بن نہیں پارے سے عجیب و غریب کیفیت ہماری بن گئی ہے دنیا کی ایسی محبت ہمارے دل میں گھڑ کر گئی ہے کچھ اس طرح کے عادتیں پڑ گئیں گے خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچی زندگی عطا فرمائے سادگی والی زندگی عطا فرمائے میرا کھانا سادہ ہو میرا پینا سادہ ہو میرا پہننا اورنا سادہ ہو مگر یاد ہے کہ سادگی اور میلہ پن دونوں میں فرق ہے سادگی کا تعلق میلے پن سے نہیں ہے سادگی اور صفائی یہ دونوں ہونی چاہیے تو کاش کہ ہمارا انداز بھی ایسا ہو جائے ہمیں نہ سونے کے نکھرے ہو نہ ہمارے کھانے پینے کے نکھرے ہو نہ پینے اورنے کے ہمارے ناز اندازوں نہ لوگوں کے دنمیان رہنے میں ہمیں کوئی ایسا ہو کہ کوئی نمائن یہ اور وہ اور یہ ملے اور وہ ملے اور یہ مقام تو وہ عزت ایک کاش یہ سب ہمارے دل سے نکل جائے اور واقعی نکل جائے بولنے کی حد تک بھی ایک کاش ہم سچے ہو جائیں اللہ کی بارکہ میں عرض کرنے میں بھی سچے ہو جائیں کہ ہم جب تنہائی میں ہوتا اللہ کی بارکہ میں عرض کر رہے یا اللہ تو نے ان پر اپنے غیب کے خزانے کھولے ہم پر بھی کھول دے ان کو تو نے یہ مقام مرتبہ تیری رضا کے لیے عمل عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما دے ہمیں تقوی پریزگاری نصیب ہو جائے آج ہم مصروفیت کا رونا روتے رہتے ہیں یہ مصروفیت وہ مصروفیت یہ مصروفیت جبکہ ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کافی لوگوں کے حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں ان کو ان کے رابطوں کی حاجت ہوتی ہے ملاقات کی حاجت ہوتی ہے ان کے ماتحد کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن جب خود بھی شخصیت بن جائیں گے تو ماتحد کا بنے گا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے اور اپنی عدتوں میں سچی توازو اختیار کرنی چاہیے صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم